بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ایٹو یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کی ایک کلیر افغان پالیسی جو ہے وہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکے کہ یہ پاکستان کے کلیر اور ایک پبلکلی ڈسکس پالیسی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں چاہتا کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب ہم تالبان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ ہم پوری افغان لینڈسکیپ یا پولٹیکل لینڈسکیپ پہ ان کو سمجھ لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان گزشتہ چالیس سال سے جب سے سویٹ فورسس نائنٹین سیونٹی نائن میں افغانستان میں آئے تھے تب سے وہ انگیج ہیں افغانستان میں لیکن پولیسیز جو ہماری رہی وہ پرمننٹ نہیں رہے انیشلی جب انٹی جو سردار داود کے وقت میں یا اس کے بعد کیمینسٹ جو ہے رہا تھا ان کے وقت میں جو مذہبی لیڈرز پاکستان آئے تو اس وقت پاکستان کا یہ ارادہ نہیں تھا وہ آڈیولوجیکل بلکہ زیادہ تر فوکس کرتے تھے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے لیکن بعد میں جب جنرلز یہ آئے تو ان کی اسلامائزیشن اور ان کے ساتھ پروسہ چل رہا تھا تو اس نے یہ جو افغانستان میں جو جہاد چل رہا تھا اس کو نظریاتی طور پر جو پاکستان میں اس کو قبول بھی کیا اور اس کو پروپگیٹ بھی کیا اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن آج ہم نے دیکھنا ہوگا کہ افغانوں کے ساتھ سپیشلی طالبان کے ساتھ اگر ہم نے بھیل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے پاکستان نے ماضی میں غلطیاں کیا اور یہ ہوتی رہتی ہے سم ٹائم پالیسیز کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا آؤٹکم کچھ اور ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کو وہ سارا ری وزٹ کر کے اس کو انڈرسٹین کرنا ہوگا انیشلی ہمارا جو یہ تھا کہ یہاں بھی جو سٹیٹیجک ڈیپٹ کا مسئلہ تھا جو بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوا ہے کبھی ڈسون کیا گیا کبھی اون کیا گیا اسی طرح ایک فیر تھا پشتونستان کا انفرشنیٹلی پاکستان پالیسی میکرز جوتے ہیں ان کے ذہن پہ یہ تھا اور ڈیورن لائن کا جو ایشو چلا رہا ہے یہ تھا حالانکہ کبھی بھی نہ پشتونستان کا ایشو اتنا بڑا رہا ہے نہ ڈیورن لائن کی طرف سے کبھی پاکستان کو کہ نار سے کسی فوج آ رہی ہے یا کوئی ترٹ کیا جا رہا ہے یا یہ علاقے جو ہے زبردستی لینے کی کوشش ہو گئی ہو لیکن پھر بھی پاکستان کی کوشش یہی رہی کہ افغانستان میں کوئی ایسی حکومت ہو جو ہماری فرینلی ہو اور انفلوینس سلام آباد کے انفلوینس ہو اور یہ جو ہے نا افغانستان پاکستان کا ایک قسم کا ایک extension رہے حالانکہ آج کل جو طالبان کا رویہ ہے اس سے پہلے ڈاکٹر نجیب نے اس سے پہلے ڈاکٹر پریجنر حامد کرزینے ڈاکٹر شرف گنی صاحب نے کوشش کی بار بار پاکستان سے مدد مانگی کہ طالبان کو contain کرنے کے حوالے سے ان کی انفلوینس کو کم کرنے کے حوالے سے وہاں پہ ایک جمہوری نظام یا جو جو بھی ہوتا اسی حوالے سے لیکن پاکستان نے میرے خیال میں اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید طالبان جو ہے وہ ہماری جو خدمت ہے یا ہماری جو پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے وہ افغانستان میں بہتر طور پر سور کر سکتے ہیں اور انفرشنٹلی ایسا نہیں ہوا ابھی پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے کابل سے وہ میکسیمم جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی جیسے اور انٹی پاکستان اسکری ایلیمنٹ اسکری ملٹن ایلیمنٹ سے ان کے خلاف جو ہے طالبان کاروائی کرے اور ان کو روکے پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ٹالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں یا انٹی پاکستان جو بیانیاں رہا ہے افغانستان میں ڈاپیش افغانی صاحب کے طور میں سپیشلی زیادہ رہا ہے اس کو کیوں اون بھی کر رہے ہیں اور اس کو آگے بھی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنلی ان کے بہت بڑے مسائل ہیں ٹالبان کے اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں بزنس نہیں ہیں ہیلتھ فسیلیٹی جو کیشن فسیلیٹی صورتحال بڑی گمبیر ہے سیکیورٹی کی صورتحال تو اس سے ایک جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے شاید وہ یہ کرتے ہیں کہ بیٹر پاکستان کے ساتھ جو ہے بارڈر کو انگیج رکھے نمبر ون یا تو یہ ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ریکنیشن کے لیے پاکستان بھی بھی پریشر بڑھا رہے ہیں کہ آپ ہمیں باقاعدہ طور پر اس کو ترسمیت کے ساتھ جو ہے جو ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اس اسیشو کو وہ حل کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ٹی ٹی پی چاہ رہی ہے کہ فاٹا کو جو ہے نا ڈی نوٹفائی کرے سر مرڈ جسٹے کو ڈی نوٹفائی کر کے واپس وہ قبائل اللہ حضران بنائے جائے شاید اس کے پیچھے بھی طالبان کا یہ انٹرسٹ رہا ہو کہ ونس اگین اگر یہ علاق اس طرح بلیک ہول چلے گئے تو یہ جتنے افغانستان میں جو انوانٹڈ ایلیمنٹس ہیں وہ خائص کے ہیں دائش ہے القاعدہ ہے ٹی ٹی پی وغیرہ ہے اس سارا پوش کریں گے پھر پاکستان جانے اور پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی حکومت جانے اسی طرح ملٹپل ہو سکتے ہیں لیکن ظاہری باتیں جو صورتحال ہیں پاکستان کی جو صبر ہے یا پیشنس ہے افغانستان کے حوالے سے پبلک لیول پی بی اور سٹیٹ لیول پی بی وہ کافی حد تک جو ہے وہ انڈر سٹریس ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں مزید صبر اور بردار سے کام لینا پڑے گا پاکستان کچھ طرح ماضی میں ہم نے دو دفعہ کیا ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کے اندر کوئی کاروائی ایریل یا جو بھی کاروائی ہو اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے بے گناہ لوگ جو ہے افغان جو ہے وہ مارے جائے یا وہ زخمی ہو جائے تو اس کا بیک لیش مطلب ہے کہ افغان عوامی سطح پہ ہو سکتا ہے وہ اس کو آوائیڈ کرنا بہتر ہے اسی طرح پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو ہینڈل کرنے کے لیے کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ امریکہ سے نہ کسی اور ملک سے بلکہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ٹی ٹی پی کو ہمیں اپنے اپنا مسئلہ سمجھ کے پاکستانی ہے تو بات چیپ بھی ہو سکتی ہے ٹکٹوی جو لڑائی جگلائی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو کوشش کرے کہ امریکہ کو اس میں نہ آنے دے کیونکہ جہاں بھی امریکہ آیا ہے ان کے نتائج اچھے نہیں نکلے ہیں اب بہتر ہوگا کہ پاکستان ایک تو پالیسی کلیر کرے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ چاہتا کیا ہے پاکستان سپیشلی ٹی ٹی پی کے حوالے سے آیا ٹی ٹی پی کو خاتم کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اور اس طرح اپنان تاغبان کے حوالے سے بھی پالیسی میں کلیرنس لانی ضروری ہوگی ساتھ ساتھ بہتر ہوگا کہ جو بھی ظاہری بات ہے پاکستان کو تو ترٹ ہے اس مسئلے کو ہنڈل کرنے کے لیے پاکستان ویدن دا کانٹری جو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ سے جو میلیٹن سے اور جو مختلف کاروائیوں میں ملوی سے ان کے خلاف ملک کے اندر جو ہے سٹنٹن کرے اسکیوٹی فورس اس کو پولیس کو کانٹریٹر فورس وغیرہ کو اس طرح بارڈر کو بیٹر منیج کرے تو اس سے بہتر ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنان تالبان پہ ایک مورل پریشر جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا کہ اپنانستان سے پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے ہم اندازہ کر سکتے کہ اپنانستان جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ فرنڈلی رویہ نہیں ہے تو گریجوال ان کو گلے بھی کرنے پڑے گے ان کے ساتھ کریٹن سٹیک فالیسی بھی اپنانی پڑے گی لیکن نیور ٹرائی ٹو کروس تیسری بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بلال بٹو زرداری صاحب نے کہا بھی ہے کہ ہمیں تالبان کے ساتھ جو بھی حالات ہو ہمیں ان پالیسی اپ انگیجمنٹ جو ہے وہ رتنی ضروری ہوگی کیونکہ انگیج رہیں گے تو مسائل حل ہوتے جائیں گے ان کی طرف سے جو باتیں ہیں وہ بھی ایک کمیونکیٹ ہوگی ہمیں بھی ان کا پوائنٹ آف لیس انگیجمنٹ جو ہے یہ آپشن نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کو بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ تالبان کے ساتھ ان کو سوٹ کرنے کے لیے ان کی مدد بھی کی جائے اور توڑا سا یہ ہے کہ تاکہ اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے وہ دیفنیٹلی افغان تالبان کے ہاتھ میں ہیں تو کوئی ریاکشنری پالیسی اور کوئی جو ہے سخت پالیسی جو ہے وہ سپیشلی پاکستان کو وہ آوائٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس میں مسئلہ جو ہے افغان عوام کا ہے اور دونوں ملکوں کے مستقبل کے تعلقات کا ہے موسیقی